سلام جلے میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ ناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹر لڈاک نیٹورک آج سات اگست کو کرگل ٹیکسی اونین آپریٹرز کی طرف سے پورے کرگل میں چکا جام رہا اس سلسلے میں ہماری ریپورٹر لیاکت علی نے ٹیکسی اونین آپریٹرز کے پریزیڈن محمد ابراہیم سے بھی بات چیت کی جس میں انہوں نے بتایا کہ آج ان کے ہنگر سٹرائک کا چوتھا دن ہے اور ساتھ ہی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہ آنے کے کاران انہوں نے چکا جام کیا ہے جس کا اثر آج کرگل کے سرکوں پر صاف دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے کرگل میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بس ٹیکسی اور وین سروسز مکمل طور پر بند ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہماری ریپورٹر لیاکت علی نے پریزیڈن محمد ابراہیم سے کیا بات چیت کی رحمان الرحیم ہم آپ گریٹر لیڈاک کا ہم بہت ہی شکر گزارے کی وہ یہاں پہ آکے آج ساتھ اگس کا ہمارا جو پروٹس ہے اس کو کوریج دے رہے تو ہم آپ کا اس طرح دل شکریہ آدھا کرتے ہیں یہاں آج ہمارے چوتھا دنے ہنگر سٹرائک کا لیکن متقسمتی سے ابھی تک یہاں پہ یوٹی ایڈنسٹریشن کے طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا تو آج ہمارا یہ چوتھا دن کا ہنگر سٹرائک چل رہا ہے تو کل ہم نے پریس کانٹرینس میں اور پریس میں بھی بتایا تھا کہ آج اس ساتھ تاریخ کو ہمارا برعال ٹرانسپورٹ کارگل کا جو کمرشل ویکلز ہے ٹرک سے لے کے ٹاٹا مویل سے لے کے وین اومنی وین آٹو تک تو انہوں نے آج ہماری اس سٹرائک کا حمایت کیا ان کے سارے یونینز کو بھی ہم دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آج یوٹی ایڈنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے نمائندہ کسی کو بیجے ہمارا حال جاننے کے لئے لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس یوٹی کے اس یوٹی لڈاک کے حصے ہی نہیں ہیں اگر اس یوٹی لڈاک کے ہم حصے ہوتے یہاں پہ کوئی نہ کوئی یوٹی ایڈنسٹریشن کے طرف سے کوئی نہ کوئی آتے پوچھتے یا اس کا اگر حل ہونے والا ہے تو حل ہونے والا کچھ بتائیں اگر نہیں ہونے والا ہے تو ہم کوئی اس کا ریزن بتائیں کہ یہ کیوں حل ہونے والے نہیں ہیں تو ہم یوٹی ایڈنسٹریشن سے برزور اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد جلد کوئی حل نکالیں ورنہ آنے والے دنوں میں ہم ہو سکتا ہے یا ہمیں اس سے بھی سٹرک اور سٹرائک کرنا پڑے چاہے الگ ہاؤس کے سامنے اگر دھرنے پی بیٹھنا پڑے تو ہمیں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے یوٹی ایڈنسٹریشن ہماری اس ملان کو پورا کریں جو کی لیگل ہے اور فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمارا ہم کوئی دوسرا کوئی چیز نہیں باگ رہے ہیں جس کے لیے اتنا ٹائم لینا پڑے ہم تو جو ہمارے کنیسٹریشن آف انڈیا میں جو ہمیں حق دیا ہوا ہے اور موٹر ویکل ایٹ میں جو ہمارے گاڑیوں کو حق رائٹ دیا ہوا ہے ہم وہی چیز ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بول رہے ہیں رول ان لاؤ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بول رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں تو کون سا یوٹی ہوا کون سا ال جی ہوا اور کون سا ابھی ہمیں سب اس باغ دکھائے تھے کہ یوٹی میں ہر کسی کو روزگال ملے گا ہر کسی کو جوب ملے گا لیکن یہاں پہ تو جوب ملنے کی تو بات چھوڑیے یہاں پہ تو جوب چھینہ جا رہا ہے جو ہمارے ٹیکسی والے ہیں جو ٹیکسی آنر سے ڈرائیور سے ان کا جوب چھینہ جا رہا ہے تو اس کے لیے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد اجلد حل نکالیں ورنہ تیار رہیں کہ ایل جی ہاؤس پہ ہم دھرنے پہ بھی آئیں گے وہ دن دور نہیں کہ ایل جی ہاؤس کے سامنے ہمارے سارے گاڑیوں کے چاوی سارے گاڑی سارے ہمارے یہاں کرگل کے لیڈرز وہاں پہ جمع ہوں گے وہاں پہ درنا دیں گے اس سے پہلے یوٹی ایڈمنٹریشن خوش سنبھالنے شکریہ ہم تمارے سارے ٹیکسی ڈریورٹ وارالینرز ہم چار ٹاری شار سے ہم یا اس ٹریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج تک یہاں پہ ہمارے اس آواز کو کسی نے سننے کو ملہب آج تا ہماری آواز کو کسی نے نہیں سنا اور ہم چاہتے ہیں کہ یوٹی ایڈنرشن جلدی سے جلدی ہماری اس ماں کو ہماری اس فریاد کو آپ سنیں آج ہم اس لیولز تا پوچھیں آج ہم چار دن سے یہاں پر سٹریک پہ ہیں چار دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم آم پبلک کو کوئی ملہب تکلیف نہ ہو یا کسی بھی ملہب تیکسی والے کو یا کسی بھی دکاندار کو یا کسی بھی ملہب اور بھی بسنسمن ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے ہم ہرکا سٹریک کر کے ہم یہاں رکے ہوئے تھے پہل آج چار دن ہو گئے کوئی ہمارے سننے والے یہاں پہ نہیں آئے تو ہم تو ہم یوٹی ایڈنرشن سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری اس ماں کو آپ پورا کریں نہ تو ہم پھر برپور اس سے بھی زیادہ ہم آگے ملہب سٹریک کرنے پر ہمیں مجبور نہ کریں آج ہماری آج ہماری تمام ٹرانسپورٹ اسشل ہیں جتنے بھی ہیں سارے آج ہم ملہب سٹریک پہ ہیں آج انہوں نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے اور آج بھی ہماری یہ ماں نہیں پورا ہوا تو کل کل ہم سارے مارکٹ کو بھی ہم بند کریں گے پورے ہم ہیوے کو بھی بند کریں گے اس لیے ہم یوٹی ایڈنرشن سے جل سے جلد ہماری اس فریاد کو ہماری اس ماں کو پورا کرنے کی ہم برپور اپیل کرتے ہیں ویسے یہاں آج چوتھا آج سات تاریخ ہو گئے سات تاریخ میں آج تک آبید تک یہاں پہ ہمیں سننے والے آبید تک کوئی ایڈنرشن کا آدمی یہاں پہ نہیں پہنچا ہے تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے کم سے کم کوئی آگر ماں پورا نہیں کر سکتے تو یہاں آکے ہم سے بات تو کر سکتے اور چار دن سے ہم یہاں اینگر سٹریک پہ ہیں نہ ہمیں یہاں کوئی میڈیکل فیسیلٹیز نہ کوئی ایمبلینس نہ کوئی دیکھنے والے اگر یوٹی ایڈنرشن نہیں چاہتے کہ ہماری ماں پورا ہو جائے تو آپ یہاں آکے بتا دیں کہ ہمیں کہ آپ بھی یہ ماں ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آگے کا راستہ ہم خود چنیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اس لئے یوٹی ایڈنرشن سے ہم برپور اپیل کرتے ہیں کہ جل سے جل آکے ہماری اس مسئلے کا حل نکالے ورنہ ہمیں اور بھی زیادہ آگے کیے مجبور نہ کرے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور کیا پھر بعد میں نہ بولنا کہ کارگل یونین کی اس طرح سے محلوب گنڈا گردی کر رہے ہیں آپ لوگ بعد میں اس چیز کو آپ گنڈا گردی میں بولتے ہیں ہمیں کافی لوگوں کا یہاں ویرل ہو کے میسیج آیا ہے کہ ٹیکسی یونین گنڈا گردی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم کون سا گنڈا گردی کرتے ہیں ہم کوئی گنڈا گردی نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم اپنے یونین ٹیکسی یونین اپنے یونٹی لڈاک میں چلنے کا ہم اجازت مانگتے ہیں ہم ہمارا حق مانگتے ہیں ہم ہمارا حق مانگتے ہیں ہم کسی سے بھی پاوتے ہیں